میں پوری دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیول اس لئے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یدی اسلام کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پوری دھرتی ختم ہوگی اور اس کی گواہی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیول اور کیول قرآن کو پڑھنا پڑے گا جب لوگ اسلام کو بے درد مسلمان کو بے درد تلوار کے جور پر چلنے والا دھرم بتاتے ہیں تو اگر شاید دھرتی میں کوئی دکھی ہوتا ہوگا تو سب سے زیادہ دکھ مجھ کو ہوتا ہے یہ نہ سچائی ہے اور نہ کبھی یہ سچائی ہو سکتی ہے ہمیں ہندی کی قرآن بھی پرابت ہے اپلبد ہے آج انگریجی کی بھی مل گئی ہے اور ہم تو چاہیتے ہیں قرآن شریف ساری دنیا میں اگر اس گرنت کو پہنچایا جائے اور پہنچانا چاہیے میں تو مسلمانوں سے ایک ضرور بات کہوں گا کہ آپ لوگ ایک چیز کا دھیان دیں آپ کے پڑوس میں جس بھی بھارشا کو جاننے والا بیکتی رہتا ہو جس بھی بھارشا کو کوشش کیجئے کہ آپ اس قرآن جیسے پویت گرنت کو اس کو اس کی بھارشا میں پہنچائیے اور میری سوہ میں ساری دنیا میں ایک قرآن پہنچے گا تو ساری دنیا میں ساری دنیا میں شانتی ہوگی ساری دنیا میں امن ہوگا اور ساری دنیا میں ایسے ہی اتنے پریمیوں کے بیچ میں سنکرہ چاج کو پہنچنے میں اور بولنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی سنکوچ نہیں ہوگا آپ لوگ بھی نیڈر ہو جائیے آپ لوگ بھی سنکوچ چھوڑیے ہم جانتے ہیں کبھی کبھی سنکوچ میں کبھی کبھی اس دیش کے کچھ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کی الٹی سیدھی اور جناو میں ہم لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہم ہاتھ پسارے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہیں آئے ہیں ہم آپ کو گلے سے لگا رہے ہیں لگاتے ہیں دل بھی ملائیں گے گلہ بھی ملائیں گے اور جورت پڑ گئی تو آپ لوگوں کے لیے دل کٹانے کی اور شر کٹانے کے جورت پڑ جائے تو اسلام کی رکشہ کے لیے سنکرہ چاج آپ کا ساتھ دے گا کیونکہ سنکرہ چاج جانتے ہیں اسلام دھوکہ نہیں ہے سنکرہ چاج جانتے ہیں اسلام بربادی کا راستہ نہیں ہے کہ اگر اسلام کو پوری دنیا اگر سری کار کر لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کچھ لوگ بھید بھاو پیدا کرنے کے لیے اس دھرتی پر مسلمانوں کو بے درد کہہ دیتے ہیں اسلام کو برا کہہ دیتے ہیں میں کہتا ہوں ان سے برا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ جہاں تک میری اپنی پہنچ ہے ہم نے بیدوں کو پڑھا پران کو پڑھا شاستروں کو ہندو دھرم گرنتوں کو پڑھا اس کے بعد میں مسلمانوں کے بیچ میں جانا شروع کیا ہم نے مسلمانوں سے ہاتھ ملایا تو ہمارا بیروت کیا گیا یہ انڈا کھانے والوں سے ہاتھ ملاتے ہیں سنکرہ چارج کیسے ہیں ارے ہم نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ پانچ بار عبادت کر لیتے ہیں خدا کی تم گھاس کھاتے ہو اور ایک بار بھی بات نہیں کرتے ہو تو تم سے بڑا ادھرمی دنیا میں کون ہے تم اپنے ادھرم کو دیکھو کسی کے پبیترتہ کے سدھانتوں کا بیروت کرنا پہلا ادھرم ہے آپ کیا کھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں اگر ہمیں آپ دکھی نہیں کرتے ہیں تو آپ سے بڑا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم گھاس کھائیں اور آپ کے دل کو چوٹ پہنچاویں تو ہم سے بڑا ادھرمی کوئی نہیں ہے دنیا میں کہنے کا تات پر صرف ایک ہے کہ میں نے یہ انبھو کیا ہے کہ یہ ایک بات جو میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں سے جو پریم مجھے ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں کیوں جاتے ہو آپ تو سنکرہ چار جو ہم نے کہا کہ بھائی مسلمانوں سے پوچھو کہ ہم سے اتنا پریم کیوں کرتے ہیں وہ ہم سے جو پریم کرے گا ہم تو جائیں گے کہا پھر کیا ہم پریم نہیں کرتے کیا ہم نے کہا کہ ہم تو تمہاری بیچ میں پیدا ہوئے اور تم مسلمانوں سے پریم نہیں کرتے اس لئے ہم تم سے پریم نہیں کرتے میں آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے ایک بات بتاتا ہوں کچھ سمیسے ہندو دھرم کے نام پر کچھ سنس تھائیں ہندو مسلمانوں میں بھید پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسا کارج کیا جس کے وجہ سے عام ہندو سیدھا سادھا ہندو بیچارہ جانے ہی نہیں پاتا ہے اسلام کیا ہے بھارت کا مسلمان ایک بات بلکل میں اسپسٹ بتا رہا ہوں آپ سے اگر بھارت کا مسلمان سو گیا تو بھارت سو جائے گا اس لئے بھارت کو جگانا ہے تو مسلمانوں کو جاگتے رہنا پڑے گا یہ ایک بات یاد رکھیے گا جب سے شروعات ہوئی ہوگی اور جب تک یہ دنیا رہے گی ایشنر کا سدھانت ایک تھا ایک ہے ایک ہی رہے گا ماننے والے آپ اس میں بھید پیدا کریں تو اس میں اس کا کوئی دوکش نہیں ہے دوست ان لوگوں کا ہے جو لوگ بھید پیدا کر کے پرتشتہ پانا چاہتے ہیں